ہم اپنی پرانی جو تو کچھ جو بہت میلے ہو جاتے ہیں نا نہ تو ہم اسے دو سکتے ہیں نا ہم اسے پالش کر سکتے ہیں تو اس کو ساپ کریں گے لیکن صرف ساپ نے اس کو نئی جیسا بنائیں گے شائنی جیسے کہ اب ہم بازار سے لے کے آئے ہیں تو آج کی ویڈیو پوری کی پوری نا بہت ہی زبردست ٹپ سے بری ہوئی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ اچھی سے سمجھ آسکے ہر ایک ٹپ کی تو چھوٹے چھوٹے پورٹلیاں جو ہم بنائیں گے اس کو کہا رکھیں گے اور کس چیز کے لیے استعمال کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے سنی پلس کا استعمال تو سب کو بتایا لیکن جو آج میں بتاؤں گی نا جس طرح ہم استعمال کریں گے اور کتنا ہمیں پائے دیں اسلام علیکم خیرنز تو سب سے پہلے کتنا آپ کو میں بتاؤں گی کہ میلے جوتوں کو کیسے ساپ کرنا ہے کیونکہ ان جوتوں کو نہ تو ہم دو سکتے ہیں نہ اس کی پالش کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے نئے جیسے بنائیں گے ایسا نہیں کہ صرف ساپ کریں گے اس کو ایسے شائنی بنائیں گے کہ ایسا لگے گا ہم ابھی نئے لے کے آئے ہیں تو یہ میری جوتے ہیں میری بیٹی کے یہ تو وائٹ ہے تو اس کو دو بھی مطلب اس کو تو پالش وغیرہ بھی نہیں کر سکتے دو بھی نہیں سکتے تو بہت جلدی میلے ہو جاتے ہیں یہ جو وائٹ ہوتے ہیں اور یہ بلیک والے اس کو بھی یہ بھی پالش والے نہیں ہیں اس کو بھی ساپ کریں گے تو میں اس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جتنے بھی آج کے ٹپ ہیں تو سارے کے سارے بہتی امیزنگ ہے بہتی جو ہے نا دلچسپ ہے سارے کے سارے اور آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ سارے ٹپس جو ہے نا آپ کو اچھی سے سمجھ آسکے تو یہ میں نے کپڑا لیا ہے وہی تیلی والا جو ہمیشہ آپ لوگ کو نظر آتے ہیں میری وڈیو میں اس کو میں کبھی بھی ضائع نہیں کھرتی تو یہ بہت نرم ہوتا ہے اس سے سپائی بہت اچھی سے ہوتی ہے تو یہ میں نے لیا ہے ہینڈواش ج ہو تو آپ لے سکتے ہیں میرے پاس ہمیشہ ڈیٹول کا ہوتا ہے جو میں ہمیشہ جو ہے نا ہمارے باشروم میں پڑا ہوتا ہے ڈیٹول کا تو یہ استعمال کرتی ہوں میں نے لیا ہے اس سے توڑا سا میں نے لیا ہے اس نرم سے کپڑے کے اوپر میں نے لگا دیا اور جوتے کو میں اس سے ساپ کرنا میں نے شروع کر دیا اس سے اتنا آسانی سے ہو جاتا ہے نا کہ ہم ظاہر ہے ہم جب باہر جاتے ہیں نا تو میٹی وغیرہ کی وجہ سے ہماری یہ جو وائٹ شوز ہوتے ہیں نا بہت جلدی میلے ہو جاتے گندے ہو جاتے اور اتنی آسانی سے یہ ساپ نہیں ہوتے تو اس کو میں نے ہنواش کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو ساپ کرتی رہتی ہوں اور اس کپڑے کی اوپر میں نے تھوڑا سا لگایا لیکن ہمارا سارا جو ہے نا جوتا ساپ ہو جائے گا اور دونوں جوتوں کو اکٹے کر کے نا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دونوں میں کتنا اپا رکھے ایک وہی پرانا لگے گا اور دوسرا آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نیا لے کے آئے ہیں تو ہنواش سے تو ہم نے اپنا جوتا اچھے سے ساپ کر ل یا ایک دوسرا ایک خوش کپڑا پینے لیا ہے اور اس سے بھی ہم دوبارہ سے ساپ کر لیں گے لیکن اس جوتے کو شائنی کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہمارا جوتا بلکل نئی جیسا لگے تو دونوں جوتوں کو ساتھ رکھ کر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ سکے کہ کتنا ان دونوں میں فرق واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں تو فرین اگر آپ نئے ہیں نا میری چینل پر تو فلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آن گیا اور کتنا نیا لگ رہا ہے لیکن اب نیا اتنا نہیں لگ رہا جب اس کو شائنی بنائیں گے نا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بلکل ایسا لگے گا نا کہ ہم بازار سے اب نیا لے کے آئے ہیں تو ایک وہی ہمارا میلہ جوتا ہے میں نے اس لیے دونوں کے کٹے پر ساپ نہیں کیا تاکہ آپ کو اس میں واضح فرق نظر آ جائے کہ کتنا آسانی سے ہم نے نا ان جوتوں کو ساپ کیا تو بغیر کسی خرچے کے بغیر کچھ بھی ہم اس کے لیے بازار سے نہیں لے کے آئے کوئی بھی ہ ہم نے اس کے پر خرچہ نہیں کیا اور پھر بھی ہماری جوتے اتنے اچھے سے ساپ ہو جاتے ہیں تو اب میں بلیک والے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے کیونکہ یہ بھی پالش والے جوتے نہیں ہیں تو اس کو بھی اسی طرح ہی میں ساپ کرتی رہتی ہوں اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ یہ جو بلیک والا جوتا ہے نا یہ بھی ہمارا پالش والا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی میں نے لیا ایک کپڑا اور اس کے اوپر میں نے پلا دیا ہے ہنواش اور اس کو بھی اچھے طرح سے میں اس نرم سے کپڑے کے ساتھ ساپ کر دوں گی ایک ساپ کپڑا میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک وائٹ شوز میں نے ساپ کیا ایک میں یہ بلیک کروں گی اور میں جب بھی جو ہے نا اپنے میرے سینڈل یا میری بیٹی کے سینڈل جب بھی ہم کہی جاتے ہیں یا پھر بیسے جو ہے نا مطلب استعمال کرتے ہیں جب بھی تو جب اس کو ساپ کرنا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب ہوئے ہیں یا اسے میں نے واپس سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں تو پھر میں اسی طرح اس کو ساپ کرتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جوتا جلدی خراب نہیں ہوتا پرانا نہیں لگتا کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر ہم زیادہ حیال رکھتے ہیں تو وہ چیز جلدی خراب نہیں ہوتی تو یہ تو خیر شوز روزمارہ کے بچے پہن کے جاتے ہیں تو اس کا تو یہ بہت جلدی روزانہ یا ہفتے میں ایک دب بھی ہم اس کے سفائی کرے تو بہتر ہے تو یہ میں نے لیے لوشن یہ تو بیبی لوشن ہے آپ کے پاس کوئی بھی لوشن ہونا تو آپ لے لیجئے کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو توڑا سا آپ نے لے لینا ہے اور جوتے کے اوپر اچھی طرح سے پھلا لینا ہے اور پھر ایک نرم سا کپڑا لے کر اس سے اچھے سے ہم اپنی جوتے کو ساپ کر دیں گے تو بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمارا جوتا مٹی بغیرہ کے ساتھ جلدی گندہ ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس نرم کپڑے کے ساتھ بلکل اس کو ساپ کر دینا ہے تو اس سے جو جوتے کے پر ہم نے لوشن لگا ہے وہ ایک ذرہ بھی اس پر نہیں رہے گا اور شائنی بھی ہو جائے گا ہمارا جوتا تو وائٹ والا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی میں یہ کر لوں گی بلیک اور وائٹ دونوں کی ایک جوتے کے ساتھ میں یہ لوشن ابھی لگا دوں گی کیونکہ پہلے ہم اس کو ساپ کر چکے ہیں تو باقی جو دو جوتے اس کے رہ گئے ہیں نا اور دوسرا جو ہے وائٹ والا تو اس کو میں بعد میں ساپ کر لوں گی بس صرف آپ کو میں دکھاؤ کہ آپ لوگوں نے جب بھی کہی جانا ہو آپ کے سینڈل ہو شوز ہو جو بھی ہو نا جو پالش نہیں ہو سکتے یا دو نہیں سکتے تو اس کو اسی طرح سے آپ ساپ کر لیا کریں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی اس میں اتنا زیادہ وقت بھی زائع نہیں ہوتا بہت کم وقت میں اب دو تین منٹ میں آپ اپنے جوتے کو اچھے سے ساپ کر سکتے ہیں تو جب بھی کہی ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا جوتہ ساپ سترہ پڑا ہوتا ہے لیکن ہم پورن پہن لیتے ہیں دوائٹ والے کے ساتھ بھی میں ایسا ہی کروں گی اور آپ کو نظر آرہے بلیک والا بھی کہ وہ کتنا شائع نہیں ہوگا اتنی جو ہے نا بلکل دونوں جوتے بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکل چینج لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے کہ یہ الگ الگ جوتے یا ایک نیا پڑا ہوئے اور ایک پرانا پڑا ہوئے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے جوتے ساپ کرنے کا امید کرتی ہو آپ کو یہ ٹپ پسند آگئی ہوگی اور چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اکثر ہمارے بچے جب برش کرتے ہیں تو پیسٹ اوپر سے ڈال لیتے ہیں اور اکثر صبح کے ٹائم بچے بھی بہت جلدی جلدی میں ہوتے ہیں تو جیسے موں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پیسٹ اس سے گر جاتی ہے تو ایک تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بلکہ بچوں کے ساتھ کیا بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے اکثر تو ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بچاتے ہیں بچا سکتے ہیں تو آپ نے بچوں کو بھی یہ بات سمجھا لینا ہے اور خود بھی اس طرح ہی کرنا ہے کہ آپ نے پنگر کی مدد سے اس کو پریسٹ کر لینا ہے تاکہ پیسٹ اس کے اندر چلی جائے اس سے ہمیں ایک اور بھی پائدہ ہوگا پتہ ہے جب ہم کرتے ہیں برش تو ہمیشہ ہم سامنے سے ہی شروع کرتے ہیں سامنے والے دانتوں پر اگر ہم نے پیسٹ اس کے اوپر لگا لی اور شروع کر لی اور بچ گئی ہے گری نہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے والے دانتوں پر ساری پیسٹ لگ جاتی ہے اور پیچھے والے جو سارے دانت ہوتے ہیں تو اس پر ایسی ہم برش ملتے رہتے ہیں تو بس اگر ہم اس کے اندر اس طرح پریس کر لیتے ہیں اور پیسٹ ساری کی ساری اندر چلی گئی تو برش ہم کرتے رہیں گے اور ہلکہ ہلکہ نہ تھوڑی تھوڑی اس سے نکلتی رہے گی اور سارے کے سارے دانتوں پر نہ ہم اچھے سے برش کر سکیں گے تو میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کیونکہ میں آپ کو دانت برش کر کے نہیں دکھا سکتی تو میں اپنے ناؤن پر میں آپ کو صرف اتنا دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم برش کرتے جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی پیسٹ اس سے نکلتی رہتی ہے تو یہ میں آپ کو دھو کر بھی دکھاتی ہوں کہ پھر جو ہے نا جب ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں جب تک ہم اس کے اندر پیسٹ ہے جتنی دیر ہم برش کرتے رہیں گے تو اس کے تھوڑی تھوڑی پیسٹ نکلتی رہے گی اور ہمارے سارے کی سارے دانت ساپ ہو جائیں گے یہ طریقہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سمجھا لینا ہے اور ہم نے خود بھی اسی طرح اگر کرنا ہے تو ایک تو ہمارے پیسٹ کی بچت ہو جائے گی اور دوسری یہ کہ ہمارے دانت بھی اچھے سے ساپ ہو جائیں گے تو امید ہے تو یہ بھی ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو فرینڈ اس ٹپ میں بھی بھی آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست آئیڈیا لے کے آئی ہوں یہ جو ہمارا جھوتا ہے نا یہ اس کا جو یہ مسئلہ ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے یہ یہاں پر یہ میں بلکل نئے جھوتے لے کے آئی ہوں اید کے اپنے بیٹی کے لیکن ہے بھی بہت اچھے کوالٹی کے سٹائلوں سے ملے کے آئی ہوں پھر بھی جو ہے نا اید والے دن جیسے اس نے پہن لی ہے نا تو دس من بعد وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ یہ جھوتا مجھے چوب رہا ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پہننا یہ تو بچے تو جب بھی کوئی چیز بچوں کو بری لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر پڑی پڑی وہ جو ہے نا سارے زندگی پڑی رہتی ہے لیکن بچے وہ اس کو ہاتھ پھر نہیں لگاتے تو جوتوں کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ سامنے سے چپتی ہیں یا یہ پیچھے سے چپتی ہیں تو اس کا بہت آسان حل میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ جب بھی آپ کا کوئی جوتا آپ کو تنگ کر رہا ہونا اکثر نئے جوتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سنی پلس میں نے لیا ہے اور یہ جو جوتا ہے نا اگر آپ کا جوتا ایسا ہے کہ آپ جوتے پہ لگا سکتے ہیں تو بے شک جوتے پر لگا دیں جس جگہ پہ آپ کے پاؤ پہ چھب رہا ہے تو وہاں پہ یا پاؤ کے اوپر آپ لگا دیں یا آپ جوتے کے اوپر لگا دیں تو یہ جو جوتا ہے یہ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر میں نہیں لگا سکی تو میں نے اپنے بیٹی کے پاؤ کی اوپر لگا دیا اور اس نے جوتا پورا دن پہن نہیں رکھا لیکن اسے دوبارہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوئی تو اگر سامنے سے چوب رہے تو آپ سامنے سے جوتے میں آپ لگا دیں تو جب جب آپ کے پاؤ آپ جوتا پہنیں گے تو کبھی بھی نہیں چوبے گا اور یہ سنی پلس بہت کام کی چیز ہے میں تو ہمیشہ اس کو اپنے بیگ میں بھی رکھتی ہوں کہی جانا بھی ہو تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ میں بھی میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امیزن ٹپ لے کے آئی ہوں اس میں یہ میں نے لی ہے چھوٹے چھوٹے سے رومال ٹائپ میں نے یہ تیلی کاٹ دی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ہے پاؤڈر تو میں یہ والا پاؤڈر اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے خوشبو بہت اچھی ہے ویسے ہر گھر میں تو فاؤڈر وغیرہ تو موجود ہوتے اس طرح کی چیزیں جہاں بچے ہو تو ویسے بھی گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا اس کے میں چھوٹے چھوٹے پاٹلیا بنا دوں گی دو اور اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بنا لیں مجھے تو دو کی ضرورت ہے اور میں یہ دو بنا لوں گی یہ بہت آسان ٹپ ہے اور اس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس میں نہ تو کوئی زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اور نہ ہی پیسو کی تو یہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے پاٹلیا بنا دی اور اب میں اس کو اکثر جب بچے سکول سے آ جاتے ہیں تو پاؤ سے اور ان کی شوز سے بہت بیٹ سمیل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا بچارے بچوں نے سارے دن کی جوتے پہنے ہوتے ہیں تو اس لئے اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے ایک پاٹلی لے کے اس کی جوتے میں رکھ لینے ہیں اور پھر جب انہوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو آپ نکال لیجئے گا اور پھر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو آپ پھر سے ایک اور بنا کے رکھ لیجئے گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر روزانہ آپ کو مشکل لگ رہے تو آپ دوسری تیسری دن اگر کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کی جوتوں میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی تو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ